موسیقی اب اس کہانی میں اس پروگرام میں ہم اس تیج پہ پہنچتے ہیں جہاں براک حسین اوباما اپنا سپیسیفک ویشن جو ہے افغانستان پاکستان کے لیے ایف پیک کی پولیسی کو انلیش کرتے ہیں The terrorists within Pakistan's borders are not simply enemies of America or Afghanistan. They are a grave and urgent danger to the people of Pakistan. Al-Qaeda and other violent extremists have killed several thousand Pakistanis since 9-11. They've killed many Pakistani soldiers and police. They assassinated Benazir Bhutto. They've blown up buildings, derailed foreign investment and threatened the stability of the state. Pakistan's government must be a stronger partner in destroying these safe havens and we must isolate Al-Qaeda from the Pakistani people. As we provide these resources, the days of unaccountable spending, no-bid contracts and wasteful reconstruction must end. How do we expect the new administration to deliver the new administration? How do we deliver the relief? میرے اپنی assessment ہوا سکتا ہے کہ میں صحیح نہ سمجھ پا رہا ہوں. میرے سامنے کوئی ایسی آسی document یا کوئی ایسی debate نہیں ہے جو اس وقت سنجیگی سے کی گئی ہو کہ بیارک اوبامہ کی پریزنسید حامد سے افغانستان کے اندر جو تبدیلی آ سکتی ہے potentialie اس کا پاکستان کی اوپر کیا اثر پڑھ سکتا ہے؟ لہٰذا ہم نے اس عشق کو ڈیبیٹ ہی نہیں کیا یہ شاید سننے میں مایوب بات لگتی ہو کہ اتنی بڑی تبدیلی آنے کو ہے اور وہ کینڈیٹ کہتا آ رہا ہے پریزیڈنشل کینڈیٹ کہ میں نے جنگ جو ہے افغانستان کے اندر لڑنی ہے اور یہ جسٹ جنگ ہوگی یہ وار آف کمپلشن ہوگی یہ وار آف نیسیسٹی ہوگی اور ہم ہیں کہ ہم کان لپیٹ کے بیٹھے ہوئے لیکن پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا کہ سامنے ہماری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کان لپیٹ کر لیتے ہیں تو یہ ڈیبیٹ ہم نے کی ہی نہیں افغانستان میں ہمارا یہ خیال ضرور تھا کہ وہ افغانستان کے اندر ایک شاید پیس کی انوائرمنٹ کو پرموٹ کرے گا لیکن پیس کی انوائرمنٹ کو کیا وہ تیس ہزار فوجیوں کی سرج کے ساتھ پرموٹ کرے گا یہ ہم نے شاید سوچا نہیں تھا تنگ اپنے پیس کی انوائرمنٹ کا تک اور پلس انہوں نے ایک ڈیٹھ دے دی جو سب سے اہم بات اس نے کی ہے جو بچ سے مختلف ہے میں سمیتا ہوں گرہ آپ نچوڑ نکالیں وہ یہ ہے کہ اس نے اعلان کر لیا کہ ہمارے دورس ازائم نہیں ہیں افغانستان میں ہم تا حیات افغانستان میں نہیں رہنا چاہتے ہم جولائی دوزار گیارہ سے اپنا انخلاح افغانستان سے شروع کریں گے کیونکہ پہلی دفعہ اس نے ایک ویڈرال ایگزٹ واپسی کی بات کی یہ میرے خیال میں سب سے اہم بات اس نے کی اور ایک اندیا دے دیا کہ وہ جنگ ہار لیکن ساتھ کیونکہ ایک دباؤ تھا دوسری طرف کر دی اس نے کہا چالیس سزار فوجی مانگے میں کرسٹل نے اس نے کہا یہ لو تیس سزار لے لو اس کو معلوم ہے جو ذہین آدمی ہے بہت ذہین آدمی ہے بوش تو بہت بونگا سا آدمی تھا یہ بہت ذہین آدمی ہے اس کو معلوم ہے کہ جو کام آٹھ سال میں امریکن ستر ہزار فوج نیٹو کیا کیا نہیں کرسکی وہ ڈیٹھ سالوں میں دو سالوں میں تیس ہزار فوج تو نہیں کرسکی لیکن اس نے کہا چلو ان کو موقع دیا جائے اپنے جرنیلوں کو اس سال دوزہ دس جو کرنا کرنے دلیور کریں جیسے انگریزیم کہتے ہیں بہاما ایڈمینسٹریشن کی جو اس وقت پالیسیز ہیں ان کے نتیجے میں پاکستان کے مسائل اور چیلنجز میں اضافہ ہو رہا ہے اضافہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک ہاتھیوں کی لڑائی ہے ہمارے نیبر ہر اور اس میں ایک ایسا ہاتھی ہے جو فرسٹریٹن بھی ہے جس کی ایکانومی کا ڈاؤن ٹرن ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ڈالر جو ہے وہ بڑا ایک ٹیرا فرما پر نہیں کھڑا ہوا اس کی گلوبل پرسٹیج کو بڑی زد پہنچی ہے ڈومیسٹک ریٹنگز بڑے اس کے ایشوز ابھی تک بنے ہوئے ہیں اور رائیول پاور سامنے آ رہی ہیں یہ وہ ہاتھی ہے جس نے اس علاقے سے ایک ٹروفی جیت کے لے کے جانا ہے وہ ٹروفی کچھ بھی ہو سکتی ہے ایک سٹیبل افغانستان ہو سکتا ہے ایک وینکوشٹ الکایدہ ہو سکتی ہے ایک ڈی نیوکلرائز پاکستان ہو سکتا ہے اگر ایسے معاملات پاکستان کی نیبروڈ میں ہو تو اس کا رفلیکشن تو پاکستان اور امریکہ کی تعلقات پر ہوگا اور تنشن اور فلیکشن بڑھیں گی ت بہت دیمیے اگارات حدود موسولی موسوسیم اور موسیم رہے سے حلی کچھ اس فرخم موسیم بہت اس طرح ہموری موسیم کی نیوڈی تک چند بطوری موسیم اور موسیم اور موسیم رہا بات سکتی کے لئے موسیم بہت آرکتاسی بہت شوطر موسیم اور بقتم کا اوپنیک مقدمانی دیکھر مدرانی دیکھر مدرانی دیکھر مدرانی دیکھر برمونسی سے شده arilyنے کے لیے مسئلے مدی کسی میں ہلا دیکھر دیکھر آتنین با کچھتا رہا ، باچھا میں اجتاو، وہ مدار بایرانی کرتا ، وقت مدرین کسی قرار دیکھر آخر. کا ، اجتاو فار امید مدرہ باید کا خوری بھی آنیا ہے براہ مجھے سے شکری evangel کا خورت مدر حدقیل کیا اسلامی دوری اسم نے تقریر کی کی کانسی والی اسنین ایک طور کی پانچ جون دوزار نوک الازر کاہرہ وہ کارا انیورسی والی کو بھی خدا کیا وہ بڑی امپورٹن اس نے پنی دفعہ ایک ریچاک کی ایک کسپیچونسی کو مسلمانوں سے خدا کی مسلمانوں سے خطاب کیا یہ ایراب ورلڈ سے خطاب کیا میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں سے خطاب کیا جس کا ایٹی پرسنٹ فوکس ایراب ورلڈ تھا اس خطاب کے جو کانٹنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے کیونکہ ایران کی بات بھی اس نے کی تھی ایران دو ایراب ورلڈ نہیں ایران کے بارے میں اس نے اپنی غلطیوں کے اطراف کیا کہ ہم نے ایران کی حکومت سی آئی اے کے ذریعے گرائی تھی اس نے یہ بھی کہا کہ فلسطینیوں کو سلوک وہی ہوتا جو ایفریکن سیافہ امریکنوں کے ساتھ ہوتا رہا مطلب ہے اسرائیل وہی کار رہا ہے بہت زیادہ مسلمان مشہر کے اس طرح سے باہر بھی رہتے ہیں انڈونیشیا ملیشیا پاکستان لیکن کائرہ کو ایشو تو مین ایشو تو مسلم ورلڈ کا کیونس ہے پیلسٹائنٹ وہ میں سمجھ تو میں اگری کرتا ہوں کہ فوکس ہوانا چاہیے کوئی مین ایشو نمبر ون ایشو جو خلیج کے بنیاد ہے مسلمانوں کی مغرب کی وہ فلسطین ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سپیش تو بہت اچھی تھی لیکن وہ ایرب ورلڈ کے لیے سپیش تھی وہ اسلامی ورلڈ کے لیے سپیش نہیں تھی لہذا اس کے اندر جو نون ایرب اسلامی کانٹنٹ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا وہ سپیش تھی بنیادی طور پر ایرب دنیا کے لوگوں کو یہ بتانا کہ جو جو جوڑڈوی بوش کا پروجیکٹ تھا کہ ہم نے آپ کے سر پر جمہوریت تھوپنی ہے اب ہم وہ نہیں اس کا جو آپریٹیو پیراگراف ہے جس کی اوپر تمام ارب دنیا کے اندر بڑے خوشی تھی کہ اب آپ نے جو نظام بنانا ہے سیاسی وہ آپ اپنی کیفیت اپنی محول کی نزاکت کے پیش نظر بنائیں گے تو ڈیموکریٹائزنگ میڈل ایسٹ is no longer a project that I will be pushing of course that is music to the ears of the existing system جتنے موناکس ہیں جتنے ڈکیٹرز ہیں جو 20 سال سے وہاں پر مہنے they were very healthy تو اوباما کا جو انیشیٹیف ہے مسلم ورلڈ کا انیشیٹیف نہیں ہے وہ ایرو ورلڈ کا انیشیٹیف ہے کیونکلی ایرو ورلڈ بڑی اہمیت کا حمل ہے ملیشیا کو کس طرح انگیج کر رہے ہیں انڈونیشیا کو کس طرح انگیج کر رہے ہیں پاکستان کو کس طرح انگیج کر رہے ہیں مسلم کمیونٹی جو ہندوستان کے اندر ہے کس طرح انگیج کر رہے ہیں افغانستان میں مسلمانوں کو کس طرح انگیج کر رہے ہیں اوباما صاحب نے تو دو ممالکہ اضافہ کر دیا اس لسٹ میں جہاں پہ امریکی باقاعدہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں اب آپ کو ہارن آف ایفریقہ سے بھی صداییں آ رہی ہیں اب آپ یمن کی بات بھی سن رہے ہیں دوسرے جو اسلامی ایفریکن ممالک ہیں اسلامی جہاں پہ پوپریشن بہت زیادہ ان کی بات بھی سن رہے ہیں تو ایرو ورلڈ کی سپیچ تھی میرا نے ایک خیال کر مسلم ورلڈ کی سپیچ تھی اور ایفریکن ان کی مسلم ورلڈ کی اپروچ ہے ہی نہیں موسیقی